ہلو دوستو ہم پھر آگئے دہے کہانی کیریگ ہز بین جس کو لکھا ہے شریعہ جنہی اور سا کریٹ بھی انہی گو جاتا ہے سو دوستو ہمارے سب اس کہانی کے اپیسوڈ نمبر 119 ہو چکے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہانی کے اپیسوڈ نمبر 31 میں کیا ہوتا ہے شروع کرتے ہیں کہانی کے اپیسوڈ نمبر 31 اور دیکھتے ہیں کہانی میں کیا ہوتا ہے وہیں دوسری طرف جب کبھی گھر آیا تب تک آدھی رات ہو چکی تھی اسے لگا ابھی تک شریعہ سو چکی ہوگی اس لئے وہ سیدھا اپنے روم کی تک جانے لگا کیونکہ وہ جب بھی گھر آتا تھا تو اسے سب سے پہلے شریعہ کو دیکھنا ہوتا تھا اگر کبھی اسے شریعہ نہیں ملتی تو اس کا امور خراب ہی ہو جاتا تھا کیونکہ شریعہ کو دیکھ کے بہت سکون ملتا تھا اسے جو سکون شریعہ کے ساتھ ملتا تھا اسے آج تک ایسا سکون اسے کروڑ کی ڈیل ملنے پہ بھی نہیں ملا کبھیل کا بس چلے تو وہ شریعہ کو ہر وقت اپنے پاس رکھ لے جہاں بھی جائے شریعہ کو ساتھ لے کے جائے پر وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا کیونکہ شریعہ خود بھی کوئی کچھ لائف تھی وہ اپنے سکون کے لئے شریعہ کو قید نہیں کر سکتا تھا وہ اوپر جا ہی رہا تھا کی تب ہی اس کی نظر سوفے پہ گئی اور سوفے کی طرف دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں لال ہو گئیں کیونکہ شریعہ سوفے پہ تھنڈ کے مارے سکڑ کے سوئی ہوئی تھی اس نے اس سمیں بس ایک میرے کی ماؤس پرنٹ والا پتلا سا نائٹ ڈریس پہن رکھا تھا شریعہ کو اس طرح ہال میں سوتا دیکھ کر کبھی کا کھون کھونے لگا اسے سمجھ آ گیا تھا کہ شریعہ اس کا انتظار ہی کر رہی ہوگی اور وہیں سو گئی اور یہ دیکھ کے اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگا اسے بلکل بھی پسند نہیں تھا کہ شریعہ اس کے لئے اتنی لیٹ لیٹ تک جا کر اس کا انتظار کرے پھر کبھی شریعہ کے پاس گیا اور اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا وہ کچھ بول پاتا اس سے پہلے ہی شیعہ نے اپنی آنکھیں دیرے سے کھولی کیونکہ اسے ایسا لگا کہ کوئی اس کے پاس کھڑا ہے بس تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی اس لئے اس کی نیند اتراند کھل گئی وہیں کبھیر کو وہاں کھڑا دیکھ کر شریعہ کے چیرے پہ ایک مسکان آ گئی وہ بینہ کچھ سوچے سمجھے کبھیر کے اوپر کود گئی اسے بلکل بھی ڈر نہیں تھا کہ وہ گر جائے گی اسے چوٹ لگ جائے گی کیونکہ اسے پتا تھا کہ کبھیر کے ہوتے ہوئے سیسا کچھ نہیں ہو سکتا وہیں شریعہ کیسا کرنے سے کبھیر نے جلدی سے اسے پکڑ لیا اور شریعہ کو گھور کے دیکھا وہیں شریعہ نے اپنے دونوں ہت کبھیر گردنی کے چاروں لپیٹ لیے اور اپنے دونوں پیر کبھیر کی کمٹ میں اور پھر کبھیر کی طرف دیکھتے ہو بولی حبیر آپ کہاں رہ گئے تھے میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی آپ کو پتا ہے یہ سنگر کبھیر نے شریعہ کی طرف دیکھا جو اسے اپنی گھنی پل کے جھپکا سے بار بار دیکھ رہی تھی ابھی سو کر اٹھے ہیں کہ کارنہ وہ اوکیوٹ سی لگ رہی تھی پر کبھیر نے اپنے آپ کو کابو کیا اور اپنے روٹ ٹو نے بولا وائی پی تمہیں پتا ہے نا مجھے بالکل بھی پسند نہیں کہ تم میرا انتظار کرو یہ سنگر شریعہ پاور بناتے ہو بولی حبیر آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کا کھانے پر انتظار نہیں کروں پر اب آپ مجھے اس کے لئے منع کر رہے ہیں ہم یہ سنگر کبھیر شریعہ کو سمجھاتے ہو بولا وائی پی پر تمہارا اتنے دیر تک جاگنا تمہاری صحت کے لئے اچھا نہیں ہے اگر تم اتنی لیٹ تک جاگو گی تو تم بیمار ہو جاؤ گی یہ سنگر شریعہ کے آنکھوں میں آسو آگئے وہ روتے رو بولی اگر یہ میری لئے اچھا نہیں ہے تو آپ کے لئے اچھا کیا ہے تو کیا آپ کے لئے اچھا ہے کیا آپ اتنی دیر سے گھر کیوں آتے ہو آپ کو بالکل بھی اپنے صحت پر پرواہ نہیں ہے اگر میں بیمار ہو سکتی ہوں تو آپ بھی بیمار ہو سکتے ہونا آپ نے سوچا ہے کبھی کہ آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا میں تو جیتے جیتے مر جاؤں گی یہ بول کر شریعہ کبیر کو گلے لگا کر زور زور سے رونے لگی اسے یہ دیکھ کر بہت گلک ہو رہا تھا کہ کبھی کتنی دیر تک محط کرتا ہے رات تک محط کرتا ہے اس لئے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب سے روز رات کبھیر کا انتظار کرے گی کیونکہ اسے پتا تھا یہ کبھی بہت بار بینہ کچھ کھائے پیے سو جاتا ہے اس لئے آج شریعہ کبیر کو اتنی دیر تک انتظار کر رہی تھی پر جب کبیر نے اسے یہ سب کرنے کے لئے منع کیا تو وہ خود پو سنبھال نہیں پائے اور زور زور سے رونے لگی وہیں شریعہ کو اپنی تی چنتہ کرتا دیکھ کبیر کو بہت اچھا لگا پھر شریعہ کو آسو پوچھتے ہو بولا اتھا ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا ہے کرو بس چھپ ہو جاؤ تمہیں پتا ہے تمہارا رونا مجھے بلکل پسند نہیں یہ سن کر شریعہ کے چیزے پہ بڑی سی سمائل آگئی اور وہ چیکتے ہو بولی کیا سچ محبی یہ سن کر کبیر بولا بس تم رونا بند کر دو یہ سن کر کبیر شریعہ نے جلدی سے اپنے آسو پوچھ لئے اور کبیر کے گال پہ کس کرتے ہوئے بولی سچ محبی آپ بہت بیسٹ ہو پھر وہ کبیر کی گوش سے اتری اور سیدھا کیچنگ کی طرف چلی گئی کبیر نے شریعہ کی طرف دیکھا جہاں وہ گئی تھی پھر وہ سیدھا اپنے روح میں چلا گیا روح میں پہنچ کے کبیر نے اپنے کپڑے لئے اور بات روم کیلا گیا تھوڑے بعد آکے شریعہ کے ساتھ آیا تو اس نے دیکھا شریعہ کھانا کھا رہی تھی یہ دیکھا کبیر بولا وائفی مجھے بھوک نہیں ہے یہ بول کہ وہ سیدھا بیٹھ پہ جانے لگا وہیں کبیر کی بات سن کر شرن جلدی سے کبیر کے پاس گئی اسے پکڑ کے سوفے بھی لگاتے ہو بولی کبیر خبیر ایسے کیسے آپ کو بھوک نہیں ہے سچ میں آپ کو اپنے صحت کا بلکل بھی دھیان نہیں ہے جب دیکھو صرف کام 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 ایک تو آپ اتنا لیٹ آئے ہو اور اوپر سے بول رہے ہو کہ بھوک نہیں ہے میں کچھ نہیں سننا چاہتی ہوں آپ کو خانہ ہی ہوگا یہ دیکھ لیجئے اگر آپ نے نہیں کھایا تو میں سچ میں آپ سے گصہ ہو جاؤں گی وہیں کبیر دھیان سے شرعہ کی بات سن رہا تھا یہیں پہ کہانی کا اپیسوڈ نمبر آپ کا 130 کمپلیڈ ہوتا ہے سو دوستو آپ کو اپیسوڈ نمبر 130 کیسے لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہانی کوئی ایسا آنش ایسا بھاگ جو آپ کے سمجھ میں نے آیا ہوں آپ کو اٹ پڑے لگا ہو تو بھی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہانی اچھی لگی تاکہ آپ کو ہمارے آنی آریا گری ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں سو دوستو ہم پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دھنیوار دوستو